سر کی قیمتیں اچانک تیزی سے بڑھ رہی ہیں آپ تو ایک دور میں کہہ رہے تھے 250 تک یہ ڈالر آ جائے اگر لوگ ڈالر نکال لیں اب تو یہ 300 سے بھی شاید کروز کرتا نظر آ رہا ہے کیا وجہ ہے 270 320 سے 270 آ گیا تھا 270 سے 250 بڑا تھوڑا فاصلہ تھا لیکن اگلے انہیں فاصلے کو جو ہے نا بولا یوں ٹان مارو کوئی یہاں نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈالر کو روک دیا گیا جو بڑی تیزی سے نیچے گئر رہا تھا اور اس کی وجہ یہ ایکسپورٹروں کی ڈیمانڈ تھی آئی ایمہ کا مطالبہ تھا کہ آپ اس کو روکے نہیں اور اس کو ڈیمانڈ اور سپلائی پر رکھیں حکومت کیونکہ آئی ایم جو مائدہ تھا اس کو تکمیر تک موچھانا تھا اور انہوں نے ہر چیز مان لی اور آئی ایمہ کے ڈیمانڈ اور سپلائی پر ڈالر کو چھوڑ دیا گیا اور جب ڈیمانڈ آتی ہے بڑھ جاتا ہے جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو خود بخود کم ہو جائے گا اور یہ وجہ ہے کہ آئی ایمہ خوبص بھی آ رہا ہے اور حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی اس طرح کا مائدے کی اخلابرزی ہو اور پھر دوبارہ ٹیڈ ڈاک ہو جائے تو اس لیے پری اینڈ دے دی ہے اور ڈالر صاحب کا ڈیمانڈ بھی چلا گیا جو ڈالر پر ڈیمانڈ چلاتے تھے تو اب ان کا خوب بھی نہیں ہے بینکوں میں اور بینک بھی ابھی منوانی کر رہے ہیں تو آگے کہاں تک یہ ڈالر جا سکتا ہے دیکھ پوری ٹیم بنی نہیں ہے ابھی تو کیسے رہی ہیں آ رہی ہیں فلانا فرنس منسٹر کوئی کسی کا نام لیتا ہے کوئی کسی کا نام لیتا ہے لگتا ہے یہ پوری ٹیم یہ سفر نہیں آئے گی جس طرح ہم پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے ہیں اور بڑے لکھے انسان ہیں میں سمت ہوں کافی امیدیں ہیں ان سے وابست ہیں پوری قوم کو تو اللہ کرے یہ پاکستان کی میشت کو سمال لیں پاکستان کیلئے بہت بڑا ان کا نام ہو جائے گا تو میں سمت ہوں اب پوری ٹیم بن جائے پھر ہی جب کھیلے گی جب کھیلے گی چلے گا کیا رن بناتی ہے یا پھر ٹیم گراتی ہے سر ایکسپورٹ تو کھول دی گی نا ملک صاحب تو اب ایکسپورٹ ایک جانب کھلی ہوئی ہے تو ایمپورٹ بھی کھلی ہوئی ہے ساری چیزیں اوپن ہو گئی ہیں جب یہ سب چیزیں اوپن ہو گئی ہیں تو پھر کیا ڈالر واپس دو سو ستر پچھتر والا آئے گا یا پھر یہ تھری ہنڈرڈ کا فگر آپ دیکھ رہے ہیں کس کے ساتھ ہی رہے گا دیکھو یہ اس وقت تو کوئی پیشن کوئی کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں کہ ساری چیزیں جیسے میں نے بتائی ہے اس وقت نئی حکومت ہیں نئے لوگ ہیں وہ کیا سٹریٹیجی ہے آیا ڈیمانڈ سپلائی پہ پری اینڈ دے دیتے ہیں ایک دفعہ بڑھے گا پھر اپنے اپنے ویلیو خود بنائے گا ہونا بھی یہی چاہیے تو یہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں پہلے بہت زیادہ بڑا اضافہ ہو گیا تھا پھر اب کم ہو گیا ہے پیشن دنوں سے تو یہ برقرار رہے گا یا یہ بھی دوبارہ فرق بن جائے گا نہیں ہماری تو صرف دو پرسنٹ سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اوپر نہ جانے دیں اللہ کا شکر ہم اس میں کامیاب ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے